السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ اما باعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گل ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت سی خواتین کو اور نو جوانوں کو بھی کینسر کا ایشو آنا شروع ہو گیا اور خواتین میں تقریباً اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت سی ایسی خواتین کو جو ٹیومر ہے اور گلٹی کے کینسر بننا شروع ہو گیا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی جڑ تک ہم نے پہنچنا ہے اور اس کے بچنا کیسے اس کے لیے آج آپ کو بہت آسان نسخیں بتانے لگے ہیں اور نوجوانوں کو ہم اور اپنی خواتین کو ہم اللہ کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ کینسر سے بچنے کے لیے کینسر کی چیزیں چھوڑنی ہوگی کینسر جس چیزوں کی وجہ سے بڑھتا ہے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا پھر کینسر سے بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو آج کل کل کا کینسر چلا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ فاس فوڈ کی وجہ سے کینسر بیار رہا ہے وہ کیسے پھیلتا ہے جیسے کہ فاس فوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان کا خون خاص کر کے خواتین کا خون گڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے خون جب گڑا ہوتا ہے تو پھر بہت سی بیماری جنم لیتی ہیں اور بیماریوں میں سے بیماری جو کینسر کی بیماری ٹیومر بیمارے یا گلٹی کی بیماری گلٹی ہیں بننا شروع ہو جاتی دسم کے اندر وہ خون جمع ہوتا ہے اور گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے زیادہ مسائل اس معاشرے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم نے کینسر سے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین حل ہے وہ اس کی جرد یہ ہے کہ ہم نے فاس فورڈ سے بچنا ہے ہر بزاری چیزوں سے بچنا ہے یہ گرمے اگر آپ نے کچھ چیز کھانی ہے سرسوں کا تیل میں یا زیتون کا تیل میں بنا کے کھالیں یا خدا نہ کھائیں ہی نہ چھوڑ دیں فاس فورڈ کو فاس فورڈ کے کھانے سے بہت سی بیماری پھیر رہی ہے پہلی بات تو بزار کا کھانا کھائیں ہی نہ فاس فورڈ کا اگر کھانا ہے تو آپ گرمے بنا کے کھالیں ان سے بچ جائیں تلی ہوئی چیزوں سے فاس فورڈ سے تو انشاءاللہ ہم یہ کینسل سے بچ سکتے ہیں اگر کینسل خدا نہ خواستہ کسی خواتون کو ہونا شروع ہو گیا یہ معاملہ تبھی شروع آ رہے ہیں شروع کی سٹیج ہے تو اس میں بہترین علاج یہ ہے کہ انجیل رات کو تین دانے پانی میں بھگو کر رہ دیں سبو اٹھ کے پانی بھی پی لیں اور انجیل بھی کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور احمد سے اس کے یہ جو ٹیمر کا مسئلہ ہے یا اس کے گلٹی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ حجامہ اپنا کم سے کم سات مرتبہ حجامہ لازم کروائے جتنا بھی گھڑا خون ہے وہ نکل جائے گا جو خون سرکلش نہیں کر رہا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ نکل جائے گا جسم سے گند زراد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کینسل جیسی بیماری سے بچا لے گا اور انشاءاللہ یہ جو حجامہ ہے یہ فرشتوں کا بتا ہوا علاجہ اور یہ لازم کروانا چاہیے اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و نصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ